پاکستانی اوپنر آبیدلی کی کیدیزم ٹرافی میں کافی اچھی پرفیرمس کا مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا ہے دو سو انچاس رن سکور برن میں کامیاب ہو چکے گئے جبکہ فیلحال جو کپنے سامنے آرے کی گئے وہ یہ گئے کہ فخر زمان کو آبیدلی سے زیادہ فوق کی عدیت ہے تو اس حوالے سے مکمل تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کے رن سکور کی بات کرتے ہیں آبیدلی نے جتنا سکور کی ہیں جبکہ فخر زمان کی بھی بات کریں گے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا سیرالنکا کے خلاف پاکستان کرکے ٹیم کی اوپننگ کمبینیشن میں کوئی تبدیلی دیکھی جائے گے یا پھر وہیں پرانا پاکستانی اوپننگ کمبینیشن ہوگا مکمل تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کلامت کو بھی ضرور کلک کیسے کا ویڈیو کبھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر کے مجھے آپ لوگ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ کیا آبیدلی کو موقع دینا چاہیے سیرالنکا کے خلاف اگر ان کو سکورٹ میں شامل کر بھی لیا جاتا ہے تو کیا ان کو پاکستانی پلینگ لیمن کا حصہ بنانا چاہیے کیا ان کو فخرجمان کی جگہ پر پاکستانی پلینگ کا حصہ بنانا چاہیے یا پھر نہیں یہ آپ لوگ بہتر طریقے سے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو بتانا آپ لوگوں نے ضرور ہے سب سے پہلے تو بھئی اگر ہم سکور کی بات کرتے گئے تو آبیدلی نے دو سو انچاس رن سکور کیا اور وہ ناٹ اوٹ رہے پانچ سو بارہ گیندو کورو نے سامنا کیا سات سو بارہ منٹ تک وہ کریس پر ڈٹے رہے چبیس سوکر گانے میں کامیاب ہوئے اٹھالیس ان کا سٹرائک ریٹ تھا ان کو کوئی بھی بولر آؤٹ کرنے کی سہمت کی نہ کر سکا مطلب یہ کہ دو سو انچاس رنز انہوں نے بنائے اور ان کو کوئی کلانی بھی آؤٹ نہیں کر سکا اور وہ ناٹ اوٹ رہے جبکہ دوسری طرح فکر زمان کی بات کرتے گئے تو 38 کے اندو پر 33 رنز بنائے فکر زمان 69 منٹ تک وہ کریس پر کھڑے رہے چھ چوکے رگانے میں کامیاب رہے جبکہ 86 کا سٹرائک ریٹ تھا سٹرائک ریٹ کی وجہ سے کافی زیادہ مار کھا جاتے گئے پاکستان کے زبردست قسم کے اوبرتے ہوئے اپنر جناب عابد علی صاحب کیونکہ فکر زمان کافی زیادہ تیز کلتے گئے جبکہ عابد علی ایک ٹیلینٹڈ کھلاری ضرور ہے لیکن اتنا تیز نہیں کھیل پاتے جتنا تیز فکر زمان کھیلتے گئے لیکن ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عابد علی بھی بہت عالی قسم کے بیٹسمن ہے اور ونڈے کے تو وہ سپیشلسٹ بیٹسمن ہے اور ٹیسٹ کے تو کیا کمال کے بیٹسمن ہے ٹیسٹ سریز چونکہ پاکستان کی ابھی نہیں کی گیا سٹیڈیا کے ساتھ پاکستان کیلتے ٹیم کو اگلی ٹیسٹ سریز کھیل لی گئے اس کے علاوہ پاکستان کیلتے ٹیم کو اس سے پہلے اگر بات کریں تو پاکستان کیلتے ٹیم کو کھیل لیں تین ونڈے میچس جس کے لیے عابد علی کا نام لیا جا رہا ہے کبنے یہیں سامنے آ رہی ہی ہے کہ فقر زمان کو انجری کے باعث اور کچھ ان کو ریسٹ بھی کرایا جا سکتا ہے ایسی لنگ کے خلاف ان کو ونڈے سریز کا حصہ نہیں بنایا جگہ جبکہ ان کی جگہ پر عابد علی کا موقع بھی دیا جائے گا پاکستان اسکارٹ کا حصہ بھی بنایا جائے گا جبکہ ان کو فائنل پلینگ گلیون کا حصہ بھی بنایا جائے گا فیلحال یہیں کبنے سامنے آ رہی ہی گیا اپنے پہلے گی ونڈے میچ میں سینسری سکور کرنے والے اسٹریریا کے خلاف عابد علی صاحب کافی زیدہ پور ازم ہے کہ وہ کافی ایسی پرفارمیس کا مظاہرہ دے کر پاکستان کر کے ٹیم کو حتیٰ کے جوائن کریں گے اور جوائن کر کے پاکستان کی طرف سے کافی ایسی پرفارمیس کا مظاہرہ بھی کریں گے اب دیکھنا ہوگا کہ اس سوالے سے کیا خبریں سامنے آتی ہیں لیکن چانسز یہیں دکھائی دیئے سارے کے گئے ہیں کہ فقر زمان کے لئے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں جناب عابد علی صاحب اس سوالے سے آپ لوگ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے بتانا ضرور ہے انسٹیگرام پہ فالو کیجئے گا فیس بک پیس کو لائک کیجئے گا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کر تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو آپ پھر مل کر لگاتے ہیں نعرہ کیا کہ اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستانر میں پہندہ بات اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے